مشین لرننگ کی بات کی جائے تو سپروائز مشین لرننگ میں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ موڈل ہے وہ ہے لینئر ریگریشن جس کو ہم سیمپل لینئر ریگریشن بھی بولتے ہیں یہ موڈل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس موڈل کو یوز کر رہے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ مشین لرننگ ہی کر رہے ہیں خاص طور پر جو بائیولوجس یا کیمیسٹ لیب کے اندر ڈیفرنٹ سولیشن بنا رہے ہوتے ہیں نارمل سولیشن ہو گیا مولر سولیشن ہو گیا اور سٹینڈر کروڈ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری سیمپل لینئر ریگریشن کے تھرو ہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ مشین لرننگ کے اوپر کام کر رہے ہیں بائی دہوے اس مشین لرننگ کی ٹائپ کے اندر بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں اور کس طریقے سے آپ اس مشین لرننگ کی ٹائپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہم اب روشنی ڈالتے ہیں میں آپ کے سامنے اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم اس موڈل کو ایک پروپر وے میں دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے میری جی سکرین آ گئی ہے سیمپل لینئر ریگریشن اب میری سن لی جائے گا پھر آپ چیٹ میں بات کر لی جائے گا سیمپل لینئر ریگریشن کیا ہوتی ہے ریگریشن کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں پھر سیمپل لینئر ریگریشن کی طرف چلتے ہیں ریگریشن کوئی بھی ایسا مشین لرننگ کا الگریثم جو ایک قوانٹیٹی کو پریڈکٹ کریں یعنی کہ میری انویسٹمنٹ میں کتنے ڈالرز کا فائدہ ہوا ہے سپیسفک نمبر آپ کے پاس جو ڈالر کیا ہے اگر آپ اس طرح سے پریڈکشن لے رہے ہیں کسی بھی الگریثم سے اس کو بولتے ہیں ریگریشن الگریثم الگریثم کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایک فنکشن جو انٹریکشن کے بعد آپ کو فائنل آؤٹپوٹ دے رہے ہیں یعنی کہ 2 پلس 2 is equal to 4 یہ جو پلس کا سائن ہے اس کو بھی آپ ایک سپیسفک الگریثم یا سپیسفک فنکشن بول سکتے ہیں کہ جب اس کے رائٹ سائیڈ پہ دو آ رہا ہے لیفٹ پہ دو آ رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے آپ کے پاس جو فائنل آؤٹپوٹ بنتی ہے ان کو ایڈ کر کے آپ نے لکھنا ہے 2 پلس 2 is equal to 4 مائنس 2 کریں گے تو وہ 0 ہو جائے گا تو اس طریقے سے سمپل سمپل فنکشن جو basic mathematics کے آپ کے سامنے آتے ہیں سمپل linear regression کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ regression کریں by dividing یا making a trend line between two continuous variables میں نے لفظ بھولا continuous variables دو ایسے variables دو ایسی data types جو دونوں کی دونوں numeric ہوں numeric میں بھی وہ continuous ہوں اس کو جب ہم draw کریں x اور y کے اوپر تو center میں جو ان کی ایک line اس کو cross کرتی ہوئی جائے اس کو بولتے ہیں simple linear regression by the way اس کو detail way میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ for example آپ titanic کے data set کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ y پہ اگر fair کو لے لیں x پہ age کو لے لیں جب آپ انہیں draw کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک scatter plot بنتا ہے نا جہاں جہاں پہ points لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جب آپ بیچ میں سے ایک centralized line گزارتے ہیں اس line کو بولا جاتا ہے linear line یا اس line کی جو equation ہوتی ہے جس میں x کی اور y کی اور ایک constant کی value ہوتی ہے اس کو دیکھ کے جب ہم ایک final ایک equation تیار کرتے ہیں کہ x کی value پتا ہو تو y کی ہم بتا سکیں اس چیز کو ہم linear regression بولتے ہیں اور اسی کو slr model بھی بولتے ہیں یا linear model بھی بولتے ہیں further detail میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے linear regression کام کرتے ہیں یہ جی آپ کے پاس straight line ہے جو bi-dimensional plot کے اندر جاتی ہے یعنی کہ x اور y bi-dimensional plot ہیں اس کے اندر جو equation بنتی ہے آپ کیا کرتے ہیں basically relationship check کر رہے ہیں between two variables وہ دونوں relationship کو بتاتے ہوئے دونوں variables کا numeric ہونا ضروری ہے numeric specifically continuous ہونا ضروری ہے اگر وہ continuous نہیں ہوں گے آپ simple linear regression نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی dependence بھی ہونی چاہیے یعنی کہ ایک variable کی دوسرے variable پہ dependency بھی ہونی چاہیے یعنی کہ کھانا کھانے سے weight بڑھتا ہے for example اگر میں ہزار calories کا کھانا کھانے تو ہم just giving an example تو میرا weight کتنا بڑھڑ ہے سو calorie کا کھاتا ہوں تو کتنا بڑھڑ ہے پچاس کا کھاتا ہوں تو میرا weight کتنا بڑھڑ ہے سو اگر ہمارے پاس دونوں quantities آ رہی ہیں اس کی base پہ جب ہم plot کو draw کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک line بیس پہ سے جو ہم گزارتے ہیں اس کو simple linear regression کی line بولا جاتا ہے اور یہ line جب final ایسے point پہ پہنچتی ہے جس سے سارے کے سارے points خوش ہو جائیں وہ ایک final line کو ہم ایک equation کی form میں جب لکھتے ہیں اس کو y is equal to a plus bx بھی بولا جاتا ہے اور بیٹا کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں but y is equal to جب a plus bx بولتے ہیں a اس میں ہوگا constant intercept b ہوگا function of the slope ٹھیک ہے ہم ان دونوں a اور b کی value کی base پہ x کو جب multiply کرتے ہیں تو y کو کوئی بھی ہم prediction دے سکتے ہیں for example x ہمارے پاس ہے age titanic کی age y ہمارے پاس fair ہے ہم نے data دے کے simple linear line گزاری ہے اس کے اندر سے ہمارے پاس a اور b کی value وہاں پہ آ جائے گی x کی value کوئی بھی ہم ڈالیں تو ہمارے پاس y کی value آ جائے یعنی کہ ایک variable کی base پہ ہم نے دوسرے variable کو predict کرنا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں machine learning کہتے ہیں نا تو اگر simple linear regression ہے تو ایک variable کی base پہ ایک کو predict کرنے اسی طریقے سے multi linear regression ہوتی ہے تو زیادہ variables کی base پہ ایک کو predict کر جاتے ہیں so this is how you actually design two things اب اس کو further آگے لے کے چلتے ہیں تو میں آپ کو beta کی form میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ matter کرتا ہے اگر آپ اس کو beta not plus beta 1 x کی form میں لکھیں تو beta not آپ کے پاس کیا ہے اگر آپ غور کریں پچھلی slide کے اوپر age اس کو ہم نے بولا تھا اس کو ہم کہتے constant اور intercept اب constant اور intercept کیا ہوتا ہے جب ہم یہ line ایک گزار دیتے ہیں نا تو وہ line جہاں پہ y axis کو cut کرتے ہوئی گزر رہی ہے اس چیز کو beta not بولا جاتا ہے یہ وہ والا point ہے یعنی کہ اس کی value of 4 کیوں ہے کیونکہ یہ یہاں پہ 4 کو cut کرتے ہوئے یہ line گزری ہے اس کو ہم اس وجہ سے 4 بول رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا نام ہے intercept اور یہ constant value ہوتی ہے یہ ہمیشہ یہی رہنی ہے پورے کے پورے algorithm کے اندر اب چلتے ہیں beta 1 کیا ہے beta 1 ہمارے پاس وہ والی line ہے for example ہمارے پاس اب مجھے ایک بات بتائیں جو slope ہے slope کا مطلب ہے کہ یہ line تیڑی کتنی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو slope کتنی تیڑی ہے ایسے بلکل straight ہے یا ایسے تیڑی ہے یا نیچے کو تیڑی ہوئی ہے کتنی عمودی جا رہی ہے اس کی value کو ہم beta 1 بول دیں تو یہ دو values ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کا x کی value add کرنے سے y کیا آئے گی میں یہاں پہ آپ کو ایک value دیتا ہوں x کی کہ مجھے بتائیں کہ x کی value اگر 8 ہو تو y کی value کیا ہوگی ہمارے پاس x کی value اگر 8 ہے یہاں پہ تو y کی value ہمارے پاس کیا ہوگی 20 ٹھیک ہے اگر x کی value minus 2 ہو تو y کی کیا ہوگی 0 اب میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا غور کیجئے یہاں پہ 8 دیکھیں 8 میں اسے اوپر لے کے جاؤں تو یہاں سے y کی value 20 نہیں آرہی اگر آپ غور کریں ایسے ہی ہے نا ہم نے کیا کیا ہے اس کو equation میں translate کر لیا ہوا ہے visualization پہ جانے کی بجائے اس پورے linear model کو ہم نے ایک equation میں translate کر لیا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک mathematical equation آٹھے اور ہمیشہ ایک mathematical equation جو ہوتی ہے اسے model کہتے ہیں یہی machine learning کا model ہے یہ جو 4 اور 2 یہاں پہ ہمارے پاس دو values آئیں ہیں ایک intercept کی دوسری slope کی یہ دونوں values ہمارا machine learning کے model کی specific values ہیں یہ ہی ہیں جو machine learning کا model بنا رہی ٹھیک ہے اب اگر minus 2 دیکھیں تو minus 2 جو ہے وہ ویسے 0 پہ اگر آپ غور کریں y کے value جب 0 ہے تو minus 2 یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس automatically 0 آ رہی تھے تو آپ نے multiply کر کے بھی دیکھ لیا اور یہاں پہ add کر کے بھی دے لیا کہ یہ 0 آ رہی تھے so this is how you actually generalize one line from whole data اور اس کی base پہ آپ future predicted چیزوں کو check کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ کے پاس simple linear regression جو ہے وہ اس کی line آ جاتی ہے اب آپ کے پاس ایک اس میں dependent variable ہوتا ہے اور ایک independent variable ہوتا ہے ٹھیک ہے dependent variable کیا ہوتا ہے dependent variable وہ ہوتا ہے جو کسی ایک variable پہ depend کر رہا ہو اور اس slide میں ایک غلطی میں نے جان بوجھ کے چھوڑی ہوئی ہے وہ آپ نے پکڑنی ہے وہ غلطی کیا ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے ڈھونڈنی ہے ایک ہوگا dependent variable ایک ہوگا independent variable میں نے یہاں پہ ایک plot بنایا کہ جس کا دو سال کا تجربہ ہے اس کی salary تقریباً چالیس ہزار پلس بنتی ہے جس کا چار سال کا تجربہ ہے اس کی salary 50 to 60 thousand بن رہی ہے جس کا چھے سال کا تجربہ ہے اس کی 80 thousand بن رہی ہے جس کا آٹھ سال کا تجربہ ہے اس کی ایک لاکھ کے قریب بن رہی ہے جس کا دس سال کا تجربہ ہے اس کی ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب بن رہی ہے اب اس میں dependent کونسا variable ہے اور independent کونسا ہے dependent ہمارے پاس y ہوگا کیونکہ وہ depend کر رہا ہے x کے اوپر salary depend کر رہی ہے تجربے کے اوپر ایسے ہی ہے صحیح ہے تو simple linear regression کا ایک rule بنا لیں کہ آپ کے پاس دو variable جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ independent اور dependency کا relationship رکھتے ہوں اس کو ہم جب draw کرتے ہیں یہ ہم نے draw کیا تھا سبھی کو draw ہم نے صرف blue point کیے اس کے بعد ہم نے بیچ میں سے ایک model کی green line گزاری یہ green line اگر تمام blue values کو satisfy کرتی ہے تو اس کو ہم generalized linear model بول دیتے ہیں کہ سبھی کو generalizedly بتا رہا ہے کہ یہ ہر ایک point اس سے satisfy ہے کہ میرا minimum possible distance اس line سے proper ہے اس سے زیادہ ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے اور یہ line کیسے بنتی ہے یہ بقاعدہ میں آپ کو بتاتا ہوں but before that ہم نے python کے اندر صرف coding کے تھو یہ line find out کرنی ہے اصل میں یہ line کیا ہے یہ line ایک equation کو represent کر دی اگر ہمیں یہ line مل جاتی ہے جس سے تمام کے تمام point satisfy ہیں اسی کو ہم linear regression model کہتے ہیں اور جب ہمارے پاس ہم نے y کو predict کرنا ہے تو ہم x کی value لگاتے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس interceptor slow پا چکی ہے تو y کی value ہمارے پاس آتی جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ ایک کی base پہ دوسرے کو predict کرنا صحیح ہو گیا لیکن اس کو predict کرنے کے لیے ہم نے ہر سال کا salary بتائی ہے ہر تجربے کی salary یہاں پہ بتائی ہو گیا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ دو values ہوں گی ایک value ہے ہمارے پاس x پہ ایک value اور y پہ تو اس طریقے سے ہمارے پاس simple linear regression model easily بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ کام python سے کرنا ہے بائدہوے ہم نے خود سے نہیں کرنا ہاں اگر ہمارے پاس multiple features ہوں یعنی کہ multiple predictors ہوں اور اس کی base پہ ایک کو predict کرنا ہو تو اس کو multilinear regression بول دیں وہاں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ concept بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کا کوئی بھی machine learning کا model چلتا ہے keeping in mind this example کے ہمارے پاس x اور y پہ دو چیزیں جب آتی ہیں تو ہمارے پاس model کس طریقے سے run کرتے ہیں یہاں پہ میں اپنی screen پہلے یہاں پہ pause کرنوں کیونکہ میں slide تھوڑی سی switch کرنا چاہا رہا ہوں just give me one second اب ہمارے پاس جو library ہم نے use کرنی ہے python کے اندر وہ کونسی ہے وہ ہے circuit learn ٹھیک ہے یہ library کے طرح ہم نے سارے کے سارے machine learning کے task کرنے ہیں most of them باقی ایک دو libraries اور بھی ہیں but this is the major one آپ install کریں گے pip install circuit learn کے طرح ٹھیک ہے اور یہ جب آپ install کر لیں گے یہ بہت بڑی library ہے بڑی واس library ہے اور اس کے طرح آپ machine learning کے سارے algorithm دیکھیں گے اچھا circuit learn جب آپ نے install کرنی ہے یہ python ml کا جو environment آپ نے بنایا تھا اسی کے اندر install کرنی ہے اور اس library کو use کرنے کے بعد آپ کونسی چیزیں کس طریقے سے for example اس کے اندر رکھیں گے وہ میں آپ کو بزاتا ہوں circuit learn کام کیسے کرتی ہے آپ data دیتے ہیں data کے اوپر model لے کے آتے ہیں پھر model سے predict کرواتے ہیں اور اس کے اندر کچھ اس طریقے سے x اور y میں data کو transfer کر لیتے ہیں x کیا ہے اور y کیا ہے یہ machine learning کی two major data کی divisions میں آتا ہے x کہتے ہیں features کو features کہتے ہیں predictors کو ٹھیک ہے features یا predictors y کہتے ہیں label کو یعنی کہ یا تو ہم اسے label کہہ دیں گے یا ہم اسے y کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اکثر اوقات لوگ آپ کا جو final output ہوتی ہے وہ بھی اس کو why کو بولتے ہیں ٹھیک ہے why ہی آپ نے output کا ناورت ہے اب یہاں پہ جو main چیز ہے example دیتا ہوں bridle dress آپ نے بنانا ہے آپ نے نہیں بنانا کسی نے بھی بنانا ہے تو اس کی price جو ہے وہ matter کرتی ہے ان ساری prices کے اوپر کپڑا کتنے گایا مشین کی cost کتنی ہے thread کی cost کتنی ہے housing کی cost کتنی ہے جہاں پہ آپ کی دکان ہے یا درزی کی دکان ہے sale لگانی ہے نہیں لگانی bonus دینا یا نہیں دینا یہ سارے parameters اس طرح کے اور بھی parameters مل کے predict کرتے ہیں کہ price کیا رکھنی ہے اگر آپ price پہلے رکھ دیں پیچھے آپ کا خرچہ زیادہ ہو تو غلط کام ہو گیا پھر آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوا تو آپ کیا کرتے ہیں predictors کی base پہ y کو design کرتے ہیں اور ہمیشہ y labels ہوتے ہیں x آپ کے predictors ہیں x اور y مل کے آپ پورا dataset بنا دیں تو ہمارے simple linear regression کے اندر جو x ہے وہ صرف 1 ہے اور y بھی 1 ہے ایسے یہ نا x ہمارے پاس کیا ہے جو ہم نے x axis پہ draw کیا یا جس سے y کو predict کرنا ہے یعنی کہ ایک column x کا ایک column y کا یہ دونوں مل کے دو columns کا data frame بناتے ہیں ایک کو x میں رکھ لیں گے ایک y میں رکھ بڑی ہے یا کم ہو رہی ہے this is how we can do with simple linear regression model ہم اس سے model train کرتے ہیں model train کرنے کے بعد ہم model کو fit کرتے ہیں اور پھر prediction کی طرف لے کے جاتے ہیں چار لائنوں کے اندر پورے simple linear regression model fit ہو کے train ہو کے coding سامنے آجاتی ہے by the way اگر آپ نے simple linear regression کے model کو further سمجھ رہا ہوں تو اس کے لئے میں ایک lecture جو ہے آج رات record کر کے آپ کو بھی دوں گا اور اس کے اندر proper اس کی mathematic equation بھی آپ کے سامنے میں ضرور رکھوں گا لیکن وہاں پہ جانے سے پہلے اس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ زاری بات ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو آج سمپل linear regression کی جو coding ہے وہ سمجھا دی جائے تا کہ آپ کو اور بھی clear ہو جائے کہ ہم نے کس طریقے سے ان code readme یہ والی فائل ہے یہ اس طریقے سے میں بنا رہا ہوتا ہوں اس فائل کو یہ میں میک بک کے اندر اسے یوز کر رہا ہوں اور یہاں پہ جو code رکھوں گا وہ ہی آپ کو ملتا جائے گا یہ readme فائل کو میں کود کے اندر یہاں پہ لکھتا ہوں machine learning یہ github کے اوپر آپ کو مل جائے گا machine learning کے اندر میں ایک فائل بنانے لگ ہوں جس کا نام ہے zero one underscore linear regression dot ipynp ٹھیک ہے یہ ایک فائل بنانے اب ایک simple linear regression کی example کرنے والے ہیں یہاں پہ اس environment کے اندر میرے پاس github co pilot بھی install ہے جس ہم chat کہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ ہی پہ لکھتا ہوں give me a code to do simple linear regression on tips data set using sk learn library تو آج کے دور میں code یاد رکھنا ضرور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پورے کا پورا میرے پاس آ گیا line پورے کے پورے code میں یہ ہی سے copy کیا اور یہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ code اس کو میں تھوڑا زوم in بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے save رہے ہے اور یہ کوڈ ملکل ہم نے کی ہوئی ہے یہ آپ کے پاس یہ پہ scikit learn یہ پڑی ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس install ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے pip install scikit learn وہ کیسے کریں گے میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا pip install scikit learn آپ اس کو run کریں گے اور اس سے آپ کی پوری scikit learn کی library جو install ہو جائے میرے پاس already یہ install ہے تو میں اس کو save کر لوں پہلے اور I think there is something wrong with the kernel but we will see کہ یہ کام کر رہے ہے کہ نہیں کر رہے تو سب سے پہلے میں لائیبریری کو یہاں پہ پیس کرتا ہوں اس کو is making an issue میں اس کو یہاں پہ stop کرتا میں screen کو بھی stop کرتا اس کو میں restart کرنے لگا just give me one second i'll be back with the screen and here we go BS code بڑے پنگے کر رہے ان کو complain کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے کر دیتے ہیں خیر تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پہ لائیبریریز کو import کرتے ہیں screen share ہو رہی ہے آپ کے پاس میں یہاں پہ خود سے coding لکھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے ہم نے کیا پانڈاز as pd یہ github کو پائلٹ کا کام ہے یہ دیکھئے گا اس نے میرے پیٹرن کو سمجھا ہو ہے یہ مجھے خود بخود کوٹ دے رہے میں اس کو رن کرتا ہوں چاروں کو یہ میرے پاس چار لائیبریریز یہاں پہ رن کریں گی اگر تھوڑا سا ٹائم بھی رہے کرنل صاحب لگتا میرے سے نراز ہو گئی yes it's taking more time اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ ویٹ کرواؤں تو اس وجہ سے میں اس کو دوسری مشین کے اندر اوپن کرتا ہوں just give me one second اب میں نے مشین کا نام لیا فورا چل پڑا وہ اکثر وقت بچے بیمار ہو جانا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے انجیکشن کے ڈر سے آپ کبھی ہوئے ہیں بچپن میں ٹھیک میں ممہ ٹھیک ہو گیا گھر چلے وہ حال خیر یہ میرے پاس چل لائبریری اس کے بعد جو اگلی لائبریری ہم نے کرنی ہے ہم نے اب سائکٹ لرن سے یہاں پہ سل آر کو امپورٹ کرنا ہے چیک کریں میں نے صرف یہ لکھا اس نے بتا دیا اچھا آپ انسٹال کرتے ہیں سائکٹ لرن لکھ لکھ لینیر موڈل ہم نے لیا اور لینیر ریگریشن کو امپورٹ کر لیے ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ سے رن کرتا ہوں اور ہو فولی اس وقت یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا اتنا ٹائم یہ لیتا نہیں ہے پتہ نہیں کیوں آج اتنا ٹائم لے رہے اس کو پھر دھمکی دیں آہو گیا گیارہ سیکنڈ اچھا ٹپس یہ میرے پاس آگیا ڈیٹا ڈی ایف ڈوڈ ہیڈ کرتے ہیں وہی پرانی چیز ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں ساری کی ساری یہ میں کر لیا دی ایک دیکھئے گا اب اس کو کرنے کے بعد ہم نے پہلا کام کرنا ہوتا موڈل کو کال کرنا تو میں پہلا کام ہو گیا موڈل کو کال کر لیا پائی تھون میں سیکنڈ ٹھنگ ٹھنگ ایس آپ کیا کرتے ہیں ٹرین دہ موڈل یہاں پہ لکھتے ہیں ٹرین دہ موڈل اس کے اندر لکھیں کہ جی موڈل ڈاٹ فٹ اور یہاں پہ ایکس اور وائی پہ اسے ٹرین کردیں گے ٹرین کرنے کے بعد ایکس اور وائی کے اوپر ٹرین کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو میں نیچے والے کو بند کر دیتا ہوں اب مجھے بتائیں کہ جب میں اسے رن کرتا ہوں تو میرے پاس ایرر کیا آرہی ہے ایکس 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 نور ڈیفائن ہم کیا کریں گے یہاں سے چھوز کریں گے ایکس اور وائی کیا رکھ سمجھ رہے ہیں بات کو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں دیوائی دیٹا انٹو ایکس اینڈ وائی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایکس رکھ لیں گے ٹوٹل بل وائی رکھ والی ہے وہ بات یہ ہے ایکس ہمیشہ لکھنا ہے وائی ہمیشہ سمال لکھنا ہے سائنٹیفک نوٹیشن ہے فیچرز کے لئے اور لیبلز کے لئے اور میں نے ایکس کو یہاں پہ دبل بریکٹ میں لکھ ہے کیونکہ ایکس اس دی 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 یہ بات آپ نے یاد بھی ایکس ہمیشہ اپنے ڈبل میں لکھنا ہے وائی ہمیشہ ایک ہوگا اگر ملٹپل ہوں گے کہ کس طریقے سے چینج کرنا ہے اگر آپ ایکس کو ٹوڈی نہیں رکھتے تو مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے پھر بھی موڈل رن نہیں کرے گا اب میں اس لینیر ریگریشن ہمارا ٹرین ہو گیا موڈل وہ جو سٹیپ تھا نا سٹارٹ میں کریئیٹ دا موڈل یا کال دا موڈل اس کو کال یا کریئیٹ بھی بولتے ہیں کریئیٹ دا موڈل اور کال دا موڈل اس ایک لائن کو بولتے ہیں فٹ دا موڈل یا ٹرین دا فٹ دا موڈل اچھا اس کو فٹ کیوں بولا جاتا ہے آپ کو یاد ہے نا وہ جو پوائنٹس گزرے تھے ہم نے ایک لائن فٹ کی ہے اس کے اندر موڈل کو فٹ کی ہے ایسے زمرے میں فٹ کی ہے کہ سارے کے سارے پوائنٹس اس سے خوش ہو رہے ہیں سو بیکاوز آف دا اس کو بولتے ہیں فٹ دا موڈل ہم نے اس کو رن کیا یہ فٹ ہو گیا اب ہمارے پاس ایکس میں ہے ٹوٹل بل اور وائے پہ ہے ٹپ اب میں چاہتا ہوں اس کو پریڈکٹ کرنا تو میں کیسے کروں گا موڈل ڈاٹ پریڈکٹ کر لیا اب میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ ٹوٹل اب اس کو میں پریڈکٹ کرتا ہوں یہ ایکسر اوقات آپ کے پاس آئے گی اس ایرر کا کیا مطلب اور اس کو کیسے ریزول کرنا ہے کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے ہم نے یہاں پہ ہمیشہ x کو ڈبل ڈیمینشل دینی ٹھیک ہے 2D array ہے 2 dimension آپ کو پتہ x پورا دیکھ سکے گا کہا کہا y کی value جی سو اگر میں اس کو run کروں لیں جناب جو 20 ڈالر bill بن ہے اس کی tip بنی ہے this is how simple linear regression words اب اگر آپ نے وہ جو دو values تھی slope and intercept وہ نکال لیا وہ بھی نکال سکتے print the slope and intercept of the line best fit best fit line کو model بولا جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے جو model کا coefficient ہے اس کو آپ کہ دیتے slope اور دوسرا آپ کا intercept ہوتا ہے and this is how you can print both of them یہ جو وہ beta not اور beta one کی values آپ کے پاس آگئی ہیں کیا ہوتا ہے آپ کی x کی value اس کے اندر add ہوتی ہے equation کے اندر آپ کے پاس y آجاتا simple سمجھ ہے بات کی اب slope and intercept ہمارے پاس آگئے slope coefficient ہے intercept ہمارے پاس model intercept اس طریقے سے نکال سکتے ہیں اچھا coefficient کا پہلا سب سے پہلے والا coefficient ہم نے نکال ہے یہ 0 index دیا ہے نا coefficient میں سب سے پہلی چیز کو ہم نے لکھ جیسے mod کو لکھتے دیں سمجھ آگی بات کی تو اگر آپ غور کریں ہم نے model کتنی line میں بنایا ہے میں آپ کو سارے کے سارا code ایک ہی جگہ پہ لکھ دوں تو یہ کچھ اس طریقے سے بن یہ آپ کے سامنے پورا simple linear regression کا model ہے اچھا num pi اگر ہم نے نہیں use کی میں سے اگر نکال دیتا میں صرف آپ کو بتانے لگ کہ آپ کتنی آسانی سے machine learning کر سکتے ہیں simple model کی لیں جناب یہ آپ کے سامنے حاضر ہے 18 line وں کے اندر simple linear regression اور یہ ابھی کے ابھی آپ کو code بھی ملنے والا ہے اور میں کیسے اس code کو لکھتا ہوں دیکھئے گا یہ میں آپ کو سکھانے بھی والا ہوں میں یہ دیکھئے readme file میں جاتا ہوں میں میں add the end آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ code پڑھا ہو ہے تو آج ہمارا lecture ہے اس کو میں 22.2 machine learning to advance 1 1 2 advance یہ پہ میں لکھتا ہوں slr یا simple linear regression here is the code for the lecture آپ دیکھئے گا میں اب اس کو پورے کو hyperlink بنانے والا ہوں جیسے ہم markdown میں بناتے ہیں یہ میں نے بنایا یہ پہ path دے دینا میں نے اب lectures کے اندر نہیں ہے یہ resources کے اندر ہیں جی میرے پاس codes اور codes کے اندر جا کے میرے مشین لرننگ کے just a minute codes slash دوبارہ سے کرتے ہیں یہ طریقے سے lectures اوہو اس طریقے سے یہ میں نے تھوڑا سا یہ ڈالا تھوڑا سا یہ ڈالا پتہ نہیں کیا بن آئے ناظرین دوبارہ بنا کے دیکھتے ہیں تو یہ پہ lectures کے اندر نہیں ہیں یہ resources کے اندر ہیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس github go pilot ہے تو یہ زیادہ آسان ہے اوکی اب میں دہ دھیان سے جاؤں گا resources codes machine learning کے اندر یہ linear regression کی فائل ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے یہ جو link آیا ہے here is the code یہ پہ click کریں گے آپ کے پاس اس code کا link open ہو جائے گا میں اس کو control s کر کے save کرتا ہوں اور یہ س slr uploaded میں لکھ دیتا ہوں اور یہ commit کر دیتا ہوں تو اس طریقے سے پورا گٹ اپ کے اوپر آپ کے پاس code fetch ہو گیا آپ اب سے جا کے وہ code pick up کر سکتے ہیں وحی اس کو save کر سکتے ہیں ٹھیک اچھا یہ code میں لکھ دیا آپ کو اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے خود سے کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم basic concept پتہ ہے simple linear regression کیسے کام کرتی ہے صرف basic کوئی بڑی چیز نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں proper way میں 18 line وں اب اسی کے اندر آپ multiple linear regression میں بتانے والوں وہ کیا ہوگی same code copy کیا یہ پہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں multi linear regression اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اور اس کو میں heading دے دیتا ہوں simple linear regression ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو heading دے دی یہ نیچے والے کو دے دی اب دیکھئے گا صرف آپ نے x کے اندر ایک سے زیادہ values رکھنی ہیں صرف x کے اندر ایک سے زیادہ numeric value رکھنی ہے اگر آپ غور کریں اگر میں df کو یہاں پہ head دی f dot head تو یہ میرے پاس سارے کے سارے values آگئی ہیں جو numeric ہیں تو میرے پاس تیسری value جو integer یا numeric کی بجتی ہے وہ size کی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں size of the table یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو میرے پاس ایک یا دو یا دو سے زیادہ values جو ہوگی multiple linear regression کو شوہ کر میں اس کو run کرتا ہوں لے جناب یہاں پہ ایک error آ رہی ہے x has one features but linear regression is expecting two features as an input اب کیا مسئلہ بن رہا ہے ہم یہاں پہ دوبارہ سے چیک کرتے ہیں کیا issue ہے یہ ہم نے یہاں پہ run کیا یہ والا اس run کرتے ہیں تو ہمارے pass everything is working fine df head کو کرتے یہ آ گیا tips کا data size ہم نے یہاں پہ کیا size کے spelling ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے and then linear regression x ہے یہ x چھوٹا تو نہیں ڈال دیا نہیں بڑے والا x یہ آ گیا اور یہ code یہاں پہ prediction میں size of table comma 4 کر لیتے 20 ڈالر بل بنے 20 ڈالر تو نہیں بنتا ان کا 20 ڈالر بنے and this is how you can predict everything ٹھیک ہے سو وہ ایک چھوٹی سی error آ رہی تھی جو ہم نے resolve کر لی سمجھ آگی جی بات کی کہ آپ کس طریقے سے چیزوں آپ ایک سے زیادہ ویریابر رکھتے ہیں in x تو آپ کو یہاں پہ بھی وہ prediction کے لیے لکھنا پڑتے ہیں and this is how multiple linear regression works میں اس کی جو چیزیں ہیں یہ بھی فیچ کر دیتا ہوں mlr upload تو میں اس طریقے سے commit کرتا رہتا ہوں حالانکہ اتنا زیادہ commit نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ صرف کچھ چیزیں آپ کو دینی چاہیے لیکن میں آپ کو کو سارا بھی بیٹھ دی آپ کو مل گیا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ آسانی کے ساتھ آپ simple linear regression کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ مجھے پتا ہے آپ میں سے کافی لوگ جنہیں simple linear regression کے basic concepts نہیں پتا آپ میں سے ہیں کافی لوگ tension نہ لیں اسی ویڈیو کے description کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا جہاں پہ بڑی detail میں میں simple linear regression آپ کو سمجھائی ہوئی ہے اگر آپ کو لگے کہ پھر سمجھ 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 دوسن میٹر لیکن آپ کو سمجھ اور پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ lecture کو سٹاپ کرتے ہیں پریکٹس آپ کو بتا اگر لائک کر دیں گے تو لوگوں تک زیادہ پہنچے نہیں نہیں کریں گے تو مجھے views سے فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کا ضرور پڑے گا ٹیک کیر جی